کان درد کی جو فوری دعائیں ہیں ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پسٹلہ ہے کیونکہ عام طور پر کان میں بچوں میں خصوصیت سے پسٹلہ کی علامتیں زیادہ ملتی ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک دردناک رونا ہے دار کی دردوں میں عموماً غصہ زیادہ ہے حالانکہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کان کی درد زیادہ سخت ہے یا دانت کی مگر دانت کی درد والے اکثر چڑتے ہیں اور ان میں ایک قسم کا محول سے تنافر غصہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے لیکن کان میں حالانکہ درد بڑی سخت ہوتی ہے عموماً تجربہ یہی ہے کہ ان میں بچوں میں نرمی اور زیدناکی ہے کچھ کرو میرے لیے مگر آگے لپٹتے ہیں جھپتے ہیں مگر بعض بچے غصے والے ہوتے ہیں ان میں بڑا سخت تکلیف وہی جساں دانت کی درد سے غصہ چڑتا ہے اس سے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے اور مزاج مشتعل ہو جاتا ہے ان بچوں کے لیے پسٹلہ کام نہیں کرے گی ان میں قیموں میں اللہ بہت مفید ہے صرف مزاج بدلنے کی خاطر نہیں بلکہ درد کے براہ راست ٹھیک کرنے میں قیموں میں اللہ بہت اچھا کام کرتی ہے یہ ایسی دوائیں ہیں جو جب کام کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے دیکھ کر کیونکہ جو مرضی زور لگا لیں وہ تیل ڈالیں کانوں میں اور گرم کر کر کچھ ٹکوریں کریں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اگر صحیح دوائی لگ جائے تو موں میں گولیاں جاتی ہیں چین منٹ کے اندر اندر بچہ سکون سے سو جاتا ہے اس لیے ہومیپیتھیک دوائی جب کام کرتی ہے تو بہت ہی پولت نظارہ ہوتا ہے دیکھنے والا نمائن اس کا اثر نید کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اکثر دوائیں جو درد کم کرنے والی ہیں ان کے ساتھ مریض کو ضرور نید آتی ہے جب مجھے پتہ لگے کہ دوائی دیتی سو گیا تو سمجھا جاتی ہے کہ دوائی ٹھیک کام کر رہی ہے کیونکہ اصاب میں ایک قسم کی ریلیکسیشن سی ہو جاتی ہے تیسری دوائی ایلیم سیپا ہے جو روز مرہ کے استعمال کی ہے ایلیم سیپا کی خصوصیت آپ نے کیا پڑی تھی یا سنی تھی یاد ہے اس کی دلے میں خراش ہاں لیکن آنکھوں سے پانی بیٹھتا ہے لیکن اس کا امتیاز کیا ہے یوفریزیا سے یوفریزیا میں گلے میں خراش نہیں ہوتی ہے آنکھوں میں ہوتی ہے گلے میں بھی ہوتی ہے لیکن آنکھیں سرخ ہوتی ہیں یوفریزیا کے پانی میں جو تہذابیت ہے وہ آنکھوں پر زیادہ اثر دکھاتی ہے اس پر سرخی پیدا کرتی ہے ورنہ گلے میں بھی اس کے خراش ہوتی ہے یعنی کہ گلے میں خراش نہیں ہوتی خانسی بھی ہوتی ہے یوفریزیہ کی خانسی کی خصوصیت یہ ہے کہ رات کو سوتے میں بار بار اٹھتا ہے بچہ یہ تو ہر خانسی سے اٹھتا ہوگا لیکن دن کے مقابل پر میں بتا رہا ہوں کہ یوفریزیہ کی خانسی رات کو زیادہ اثر دکھاتی ہے لیکن آنکھوں میں سرخی پیدا نہیں کرتی یوفریزیہ کرتی ہے ایلیم سیپا نہیں کرتی آنکھوں کا بدلہ یہ کانوں سے اتار لیتی ہے جو کمی رجیتی ہے آنکھوں میں وہ کانوں پہ بہت برا اثر دکھاتی ہے اور ایلیم سیپا کے مریض کان کی تکلیف میں امتلا ہونے کا رجحان رکھتے ہیں لیکن نزلاتی تکلیف اگر نمائع ہو تو پھر ایلیم سیپا کام کرے گی کہ نہ پرسٹلہ نہ کیمو ملا ٹھیک ہے اب یہ تین دوائیں فوری کان کی خرابیوں کے لیے اور زرد کے لیے اور بھی کچھ ہو سکتی ہیں لیکن یہ تین اکثر استعمال ہوتی ہیں اور گہری لمبی بیماری کے لیے کیا دوائی تھی کیوں راکسا ایمونیم کارب ہاں مادہ اکثر جو کرانک مریض ہوتے ہیں کانوں کے ان کے پاس سے کھڑا نہیں ہو جاتا وہ جب خاص طور پر جب گلے ملتے ہیں نا تو کان اس طرح آتا ہے تو بڑی خطرناک قسم کی بدبو اٹھتی ہے ان بیچاروں کو خود نہیں پتہ لگتا لیکن ایسے مریضوں کے چاہیے کہ روی رکھا کریں اور بند رکھا کریں ورنہ کان کی وضو بہت ہی متفرن چیز ہے